دوستوں سکسیس اینڈ ہیلٹرک سینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو کیوی ایس ایکزام نے میچ سے یہ کوسٹن بھی پسا گیا تھا دیکھئے پروفٹ اور لوز سے تھا اور بہت زیادہ ایجی کوسٹن آپ خود دیکھ لیجی اور اس کی میں آپ کو اچھی سی ٹرک بھی بتا دیتا ہوں دیکھئے ایک ریڈیو کو ایک سوچی روپے میں بیسنے پر دس پرتیسٹ کی آنی ہوتی ہے تو پندرہ پرتیسٹ لاپ کے لیے اسے کس ملے پر بیسنا ہوگا تو دوستوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یعنی کی کرائے ملے سی پی ہمیشہ کتنے پرچینٹ ہوتا ہے آنڈریڈ پرچینٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر اسے کتنے پرتیسٹ کی آنی پر بیچا گیا ہے دس پرتیسٹ تو دس پرتیسٹ ہم سو میں سے کم کر دیں گے یعنی نائنٹی پرچینٹ ایج ایکوالس ٹو ون ایٹی ٹھیک ہے نا دوستوں اب دیکھئے یہ ہمیں کتنے کا پوچھ رہا پندرہ پرتیسٹ لاپ کا پوچھ رہا ہمیں نکالنا ہے تو دوستوں آپ کو بھی پتا ہے ایک سوچی اور جو دیا گیا ہے اسے آپ نیچے لیے یہ اور جس کا پوچھ رہا اسے آپ ملٹیپلائی کر دیجئے ٹھیک ہے نا تو اس سے ہم اس کو کینسل آؤٹ کریں گے تو ٹو ٹائمز اور اس کو گنا کیا تو ٹو تھٹی ٹھیک ہے روپیز یہ ہمارا کیا ہو جائے گا دوستوں آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے کوئسٹن ایک اور ملا ہے ٹھیک ہے کچھ کوئسٹن دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہے ایک ٹرین سے ڈیلیٹڈ کوئسٹن آئے تھا ایک بورڈ ماس تھی تھا ایک نمبر سسٹم سے تھا اور یہ جو یہ کوئسٹن ہے بس میں کہا جو مزدوری سے ہے جس کا حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے جو کوئسٹن پرفیکٹ ملے ہیں انہی کا جواب میں آپ کو انہی کوئل کر کے بتا رہا باقی جو آدھے ادھوریں ملے ہیں انہ کا نہیں بتا رہا وہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی سے کوئسٹن پوچھے گئے تھے ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ کوئسٹن تھا دس آدمی آٹھ گھنٹے کام کر کے 28 دن میں کام کر سکتے ہیں تو آٹھ آدمی تین گھنٹے کام کر کے 50 پرتیس کام کتنے دن میں سمپ کریں گے ٹھیک ہے نا دوستوں تو اس میں آپ کو MDS وراب والا فورمولا یوز میں لینا ہے M1, D1, H1 برابر M2, D2, H2 ٹھیک ہے نا دوستوں اب دیکھئے M1, D1 تو یہ ہو گئے M یعنی مین کتنے یہاں پر دس ٹھیک ہے دن کتنے ہیں D1 یعنی کہ 28 ہے اور R یعنی کہ گھنٹے کتنے ہیں آٹھ ہے ٹھیک ہے برابر ہم یدی دیکھیں M2 تو مین کتنے ہیں آٹھ ہیں ٹھیک ہے اور D2 یہاں پر دن تو یہ ہمیں پوچھ رہا D2 کا D2 ہی رکھیں گے اور ملٹیپلائے میں کیا لگا دیں گے دوستوں اور یہ تین گھنٹے R کا مان کتنا ہے تین ہے ٹھیک ہے نا اب ہم یدی دیکھیں یہاں سے D2 ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے تو دس گونہ 28 اور گونہ 8 اور بٹے میں کیا کر دیں گے آٹھ گونہ تین ٹھیک ہے نا دوستوں آپ کا یہ اتنا سائد میرے حساب سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آپ دیکھیں آٹھ سے آٹھ کیا ہوگیا کینسل آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور ہم اس کو اس سے گونہ کریں گے تو بٹے میں کیا ہو جائے گا تین اور یہ دی ٹو کا مان ہے ٹھیک ہے نا دی ٹو اتنے دن میں کاریے کو ٹھیک ہے یعنی کہ اتنے دن لگیں گے انہیں ٹھیک ہے پورے اب دوست میں پوچھ کیا رہا ہے پچاس پرتیسط پوچھ رہا ہے پورے کام کو یہ دیوے اتنے دن میں کر رہے ہیں تو پچاس پرتیسط ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے تو دو سو اسی بٹے تین تو ہے اور پچاس پرتیسط یعنی کہ پچاس اور بٹے میں کیا کریں گے دوست میں اس کے انڈریٹ یعنی کہ ایک اینسی لاؤٹ کریں گے تو بٹے میں دو آ جائے گا تو دو سو اسی بٹے کتنے ہو جائیں گے اچھے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے تو دیکھئے چار چکے چوبیس ٹھیک ہے نا چار چکے چوبیس یعنی کہ چار بار گیا بچ گئے چار چالیس چھے چھے چھتیس چھیالیس صحیح چار بٹے چھے ٹھیک ہے نا اور اسے آپ یعنی سمپلیفائی کرو گے تو چھیالیس کا چھیالیس اس میں دو چار میں دو کا دو بار اور اس میں تین بار اتنے دن انہیں لگ جائیں گے ٹھیک ہے نا دوستوں تو یہ ہے اس کوئسن کا آنسر یعنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آئی ہوپ اس کو آپ ضرور ہی لائک اور سیر کریں گے اور پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے وہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد